سانیٹر پلیو شاہ شکریہ چیئرمند صاحب اس میں کوئی شک نہیں چیئرمند صاحب کہ پاکستان کے خلاف ایک شکنجہ تیار کیا گیا ہے چاہے وہ معاشی سمت سے ہو پاکستان کو شکنجے میں کسنے کی کوشش کی گئی پاکستان کو دیفولٹ کروانے کا ایک پلان صرف یہ خام خیالی نہیں بلکہ بڑی ایک حقیقت ہے اور اس کے شواہد ہیں اور آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں اور جو ہیں اور جو آئندہ آئیں گی وہ سب بھی اسی طرح اتفاقن نہیں ہیں وہ جو ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس گول پوسٹ کو آگے بڑھا دیتے تھے وہ ہمیں معاشی طور پر مفلوچ کرنے کا طریقہ تھا مجھے علم نہیں آج تک آئی ایم ایف کی کسی بھی ڈائریکٹر نے اس قسم کے سیاسی بیانات دیوں ہوں جو انہوں نے پاکستان کے معاملے میں دیئے یعنی کہ کہتے نہ کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں لوگ حکومتیں امیروں کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی گریبوں پر بورٹ شٹالنا چاہتی ہیں آئی ایم ایف جیسے ادارے کی طرف سے اس قسم کے بیانات کے آنے سے یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ پاکستان میں وہ کیا چاہتے ہیں لہٰذا معاشی طور پر پاکستان کو شکنجے میں جو ہے پھسانے کا پورا پورا ایک بندوبست ہو چکا تھا اللہ کرے ہم اس سے نکلے ہی رہے اس کے ساتھ ساتھی جو دہشت کردی کے واقعات ہوئے اور باجوڑ میں افسوسناک واقعہ ہوا وہ جو ایک چھوٹی سی کلپ آئی اس میں لوگ ہسی خوشی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کچھ پیچ رہے ہیں کولر سے نکال کے انہیں علم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو ہے وہ ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے اس سے افسوسناک بات جو ہے اور کوئی ہو نہیں سکتی اس سے پہلے چند ماہ پہلے ایسا ہی واقعہ پشاور کی ایک مسجد میں ہوا جہاں نماز پڑھتے جو ہمارے نمازی تھے ان کے اوپر جو ہے قیامت تھا دی گئے اب یہ تمام واقعات جو ہیں ہم نے بہت سے اس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہم نے بریفنگز اٹینڈ کی ہیں ہمیں علم ہے کہاں سے یہ نکلتے ہیں کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں اب ان معاملات میں ظاہر ہے ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں یہ لیکن اس پر اگر ہم اس بار کو جو لگائی گئی ہے ایسا نکتام ہم اس کو ٹارگٹ کریں اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا کسی کا لیپس ہے تو اس پر بات کریں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ سیویلینز نے بہت شہادتے دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرمڈ فوسز نے شہادتے دی سوال یہ ہے کہ جس نے دھماکہ کرنا ہے یا جو قاتل ہے اگر وہ بار کے اس طرف ہوگا تو بار پار کرے گا اگر وہ پہلے ہی بار کے اس طرف لاکر بسا دیا گیا تو پھر اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے ہمیں آج یہ بالکل صحیح بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کیمرہ جو معاملات ہوئے اور کیسے ہوئے کس نے ان لوگوں کو لا لا کر یہاں بسایا یہ کوئی جھوٹ نہیں کہ کمر توڑی گئی تھی بہت طفع توڑی گئی اور اس میں ان تمام شہداء کا ہم کریڈٹ نہیں لے سکتے جو اس میں شہید ہوئے وہ اس میں ہمارے سیولینز بھی ہیں اس میں ہمارے افاجہ پاکستان کے لوگیں مختلف آپریشنز میں شہید ہوتے رہے جنہوں نے اپنی مال کی قربانی دی پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں چالیس لاکھ لوگوں کو جو ہے ہم نے دوبارہ ان کو وہاں سے نکالا گیا پھر ریلوکیٹ کیا گیا یہ تمام قربانیاں جنہوں نے دی ان کی قربانیوں کو ہم اس طریقے سے ایک لفظ کہہ کر کہ کمر نہیں ٹوٹی بلکل ٹوٹی لیکن کیا آنے والی حکومت ایک حکومت جب دل میں کوئی کسی کے لیے ہمدردی رکھے اور اس کا نظریہ اور ہو اور وہ لاکر ان لوگوں کو دوبارہ بسا دے اور پھر وہ لوگ وہی کرے جو ان کو ان کے بیرونی آقا کہتے ہیں تو پھر کس کی ذمہ داری ہے اس کا بھی حساب لگانا ہے ان سے پوچھے تو سہی اس وقت میں کس نے اجازت دی کہ ان تمام لوگوں کو یہاں دوبارہ جو ہے لاکر بسایا جائے انہیں سانس لینے کا موقع دیا جائے انہیں اپنے ڈیفینسز کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا موقع دیا جائے کیا یہ سوال کرنا ہمارا فرض نہیں ہے یا ان لوگوں کا جواب دینا ان کا فرض نہیں ہے جن کی یہ پالیسی تھی جو ایمپلیمنٹ کی گئی اس میں آپ کا اور میرا تو کوئی رول نہیں تھا اس میں ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جو ان لوگوں نے جانے دی ان کے ورسہ سے تو ایک دفعہ پوچھا جائے دوسری بات چیئے من صاحب ویسے ہی ہم پہ حص ہو چکے ہیں ہم یہاں کیا کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں کسی نہ کسی فاتحہ سے فاتحہ پڑھ کے کچھ لفظ افسوس کے کہتے ہیں اور پھر اگلے سانحے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں ہمیں یہ اچھی طرح علم ہے کہ ایک تو وہ دشمن ہے جس کا ہاتھ پرگر پہ ہوتا ہے یا جس کا ہاتھ جو جیکٹ میں ہوتا ہے یا جس طرح بھی بلاسٹ کرتا ہے اور ایک وہ دشمن ہے جو اس کے پیچھے ہے جو اس کو معلوم اور عبنت فراہم کرتا ہے جو پاکستان کے لیے گڑے کھوتا ہے چاہے وہ سی پیک ہو چاہے کوئی اور معاشی کارنامہ ہو اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ سی پیک بہت سی عالمی قوتوں کو نہیں قبول یہ ہمیں سمجھ دینا چاہیے اور پھر ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ اب ان حالات میں ہم اپنی سیکیورٹی پولیسی ہو افغان پولیسی ہو کوئی پولیسی اس کو کیسے تشکیل دیا جائے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ دھماکہ اتفاقیہ چینی نائب وزیراعظم کے یہاں وزیٹ کے ساتھ ٹائم ہوا ہے یہ اتفاق نہیں ہے اور اس بات میں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ کھڑے رہے وہ تمام تقریبات ہوئیں وہ دس سالہ تقریبات ہوئیں اور ان شہیدوں کا اس میں خون شامل ہے جو کچھ ہوا یہ تمام جو ہم نے ایک بخوبی کیا ہے اس میں ان تمام شہیدوں کا خون شامل ہے ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے لیکن چیئرمن صاحب اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق بتائے جائیں کتنے لوگ یہاں آئے تھے وہ کہاں کہاں بسے یہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں ان کا اس دھماکے سے کیا تعلق ہے چاہے آپ ان کیمرہ کریں چاہے آپ اس کو اوپن کریں لوگوں کا بھی حق ہے میں سمجھتی پاکستان کے عوام کا جاننے کا حق ہے انہیں کون مار رہے ہیں بے شک آپ اس کو ان کیمرہ بھی نہ کریں اس کی جو ہم نے آگے سے اس کا پولیسی بنانی ہے ہاں معاشی معاملات پر ہم کہتے ہیں مساق مرشیت کیلئے تیار ہیں تمام پارٹیز تو کیوں نہیں ہم ایک دہشتگردی کے ایک مساق پر ہم متفق ہو سکتے کیوں نہیں ہم ایک چارٹر اگنس ٹیررزم پر متفق ہو سکتے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے اس کے دل میں جتنی مرضی مہربانی ہو یا ہمدردی ہو ان لوگوں کے لیے وہ نہیں چھیڑ سکے اس ڈاکیومنٹ کو وہ ڈاکیومنٹ لوک ہو جائے اس وقت تک جب تک ہم یہ جنگ نہ جیتے جنابے چیئرمن سری لنکا نے چھبیس سال جنگ لڑی ایک لاکھ کے قریب ان کی جانیں گئیں لیکن جیتی آخر میں وہ جیتے آخر میں ریاست جیتی ہماری بھی ٹیلی اگر ہم کریں دوبارہ تو ہماری بھی قریب قریب اتنے ہی فگر کہ میرے خیال میں پہنچ چکے کیوں نہیں ہم اس پہ ایک چارٹر اگنس ٹیررزم کو لوک کر دیتے اب دیکھئے یہ بات اچھی نہیں ہے دکھ کا موقع ہے لیکن کہا گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں اس وقت کرنا جو ہے ان سے کوئی فائدہ نہ ان شہیدوں کا ہوگا نہ ان کے خاندانوں کا ہوگا ہاں آپ نے آگے کیا کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں باجوڑ میں لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ہمارے دامنوں تک یہ آگ نہیں آئے گی بلکل سب کو پتہ یہ ہمارے دامنوں تک نہیں آئے گی یہ کسی وقت بھی ہم میں سے کسی کے بھی گھر کو جلا سکتا ہم میں سے کوئی ان سے دور نہیں مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گے یہ بات اب میں اپنی پارٹی اور اس معاملے سے بالا تا روکے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آج سے کچھ تن پہلے بھارت کے راجناتھ سنگھ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اندر گھس کے مارے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو فنڈنگ ہیں جو ان کے سپانسرز ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح ایکسپوز کریں آج بھارت میں کیا ہو رہا ہے منی پور میں کس طریقے سے عیسائیوں کی خواتین کو برہنہ کر کے چوکو چوراہوں پر چلائے گیا کتنے چرچ جلائے گئے کتنے لوگوں کو مارا گیا کٹا گیا سر دھڑ سے جدا کیے گئے لیکن دنیا اس پر خاموش ہے ان کو وہ نہیں نظر آتا یہاں ذرا سا کچھ ہو دیا تو ہمیں ہیومن رائٹس کے لیکچر ملتے ہیں پنجاب بھارتی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ کیا ہو سکھوں کے ساتھ کئی مہینے ان کا انٹرنیٹ بند کیا گیا کئی مہینے ان کو جانوروں کی طرح اٹھا اٹھا کے جو ہے بند کیا گیا اور یہ ان کے ساتھ کافی عرصے سے چلا جائے بات یہ ہے میں دو دن پہلے کی اور کل رات کی آپ کے آپ کے توسط سے پورے ہاؤس کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بھارت میں ممبئی کے ساتھ کیا ہو رہے ممبئی میں جہاں پرائم منسٹر موڈی کی اوفیشل ریزیڈنس سے وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تمام مساجد کو آگ لگا دی گئے وہاں تمام مسلمانوں کے کاروباروں کو اس وقت بھی وہ جل رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ موڈی نے کہا کہ پاکستان اپنے بوجھ تلے دب جائے گا ہمیں یہاں سے موڈی کو جواب دینا چاہیے کہ تم اپنے ظلم تلے دب جاؤ گئے اور ہم اپنے پوری دنیا کے ہر ہیومن رائٹس کا جو بھاشن دینے والا ملک ہے اس کو دکھانا چاہیے کیا ہو رہا ہے کل رات کو ایک مسجد کے انیس سالہ پیش امام کو بومبے میں اندر گھس کر لوگوں نے اس کو آگ لگا دی گئی وہ جگہ موڈی کی اوفیشل ریزیڈنس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دی آج موقع آ گیا ہے کہ اگر وہ کہیں بھی ان کا ہاتھ ہے ہماری تباہی اور بربادی میں اور وہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں کہ جہاں وہ ہمارے گلے کو نہ دبوچے تو ہم کیوں خاموش ہیں ہمیں بولنا چاہیے لہذا چیئرمنٹ صاحب یہ تو ہماری جنگ ہے ہم نے جیتنی ہے ہم نہیں جیتیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا لہذا یہ تو لڑنا ہے اب مر کے مرنا تو ہے لڑ کے مرو یا گھر بیٹھے مرو یہ ہماری چوائز ہے لیکن بیٹھ کر اس پر ایک سیر حاصل بحث ہو جو چند لوگوں کے درمیان نہ ہو جس میں تمام جو ہے پارلیمنٹ شامل ہو اور پھر اس کو اوپن کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے آپ کے قاتل کون ہے اور آپ اپنی جو بھی اگلا قدم ہے اس کے پوچھے پوری قوم کو کھڑا کریں تب ہی یہ جنگ جیتی جائے گی اگر سری لنکا چھبے سال میں جیت سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے لیکن اس کے لیے ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے میں آپ سے درخواست کروں گی چاہے آپ کل کے سیشن میں کریں لیکن انڈیا کی اقلیتوں کے ساتھ موڈی جو ظلم کر رہا ہے ایک پولیس افسر جنابی چیرمن حاضر سرویس گان اٹھاتا ہے پورے انڈیا میں شور مچا ہوا ہے اور وہ ایک ٹرین میں تین مسلمانوں کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کی داڑیوں سے ان کو قتل کرتا ہے ان کو گولیاں مارتا ہے ان کو شہید کرتا ہے اور کہتا ہے اس ملک میں یا موڈی اور یوگی رہیں گے اور ان کے چاہنے والے رہیں گے ورنہ پاکستان ہمیں انہیں وہیں گھیرنا چاہیے جا وہ ہمیں گھیرنا چاہ رہے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ کل اس کو آپ قرارداد کو پاس کر رہے ہیں انیرمسلی فرائیڈی کو لے آئیں پلیز اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ہم جیتیں گے اور جو بار کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے جب لوگوں نے کم از کم یہاں گائیڈ کیا جائے سو ہم میمبر سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیڈر آف اپوزشن ہمارے ہیں نہیں لازم نہیں ہے سب میمبر سے ہیں سب کسی کا حق ہے جو بھی واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں ہر میمبر چاہتا ہے کہ اس پر اپنے خیالات کا اضار بھی کرے اس سے تو بہتر ہے سب لوگ جب ڈسکس میں آئیں گے تو اچھا ایک نتیجہ یہاں سے جائے گا افسوس اس بات کیے کہ آپ فرسٹ لائن